بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک وارث کمال اصر اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین میں آج بات کروں گا موٹیویشن پر موٹیویشن کیا ہوتی ہے موٹیویشن انسان کے اندر ایک ایسی طاقت ایک ایسی فورس ہوتی ہے جو انسان کو کسی بھی کام پر امادہ کرتی ہے یہ انسان کے اندر کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ایک مہرک ہوتا ہے ایک تحریک ہوتی ہے انسان زندگی میں بڑے بڑے کام کرتا ہے روزانہ کی بنیاد پر ہم چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں بڑے کارنامے اثر انجام دیتے ہیں تو ان کے پیچھے دراصل موٹیویشن ہی کی طاقت ہوتی ہے کہ انسان کسی بھی کام کے لیے جب موٹیویٹ ہوتا ہے تب ہی وہ کام کو وہ ایک اچھے طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے تو ناظرین موٹیویشن ہماری زندگی میں کیوں ضروری ہے تو ناظرین اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک پودا ہے تو وہ پانی کے بغیر زیادہ دیر جو ہے وہ اپنا ایک جو جوپن ہے وہ برقرار نہیں رکھتا اور وہ مرجھا جاتا ہے اور اگر اس کو مسلسل پانی نہ ملے تو آخر وہ جو پودا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اسی طرح موٹیویشن انسان کے لیے جیسے پودے کے لیے پانی ضروری ہے اسی طرح انسان کے لیے روزانہ کی بنیاد پر موٹیویشن بہت ضروری ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں قرآن مجید کی مثال لے رہتے ہیں کہ پورا قرآن انسان کی موٹیویشن کے لیے آپ کو اچھے کاموں کے سلے کے لیے آپ کو جنت کے جو ہے نا اب بتایا جاتا ہے اور جنت کے اندار خوبصورت باغوں کا ذکر ہے بھرو کا ذکر ہے یہ انسان کو اچھے کاموں کرنے کے لیے موٹیویشن کیا جا رہا ہے اور وہیں پر انسان کو ڈی موٹیویشن کرنے کے لیے اس کی حصلہ شکنی کے لیے برے کاموں سے بچنے کے لیے جہنم کے عذاب سے ڈرائے جاتا ہے اور وہاں کے جو انجام ہوگا جو آخرت کا اس کے بارے میں ڈرائے جاتا ہے تو یہ انسان کو اپنے ٹریک پر رکھنے کے لیے انسان کو اپنے روزمرہ کے معاملات سر انجام دینے کے لیے موٹیویشن کا ہونا بہت ضروری ہے موٹیویشن انسانی زندگی کے اندارت بہت ہی زیادہ اہمیت کی حمل ہے ناظرین ہر انسان کو روزانہ کی بنیاد پر موٹیویشن چاہیے ہم جمعہ کو مسجد میں جاتے ہیں وہاں پہ خطیب صاحب کی جو تقریب سنتے ہیں دراصل وہ موٹیویشن ہوتی ہے وہ ہمیں موٹیویشن کیوں اس لیے اللہ تعالی نے ہر اور ہمارے دین نے ایک ہفتے کے بعد ہمارا جو ایک پورا سیشن رکھا ہے اور یہ ایک موٹیویشن کا سیشن ہے جس کے اندر ہمیں نیک کاموں کی ترقیب دی جاتی ہے اسی طرح ہمارا کسی بھی زندگی کے شعبے سے تعلق ہے تو ہمیں روزانہ کی بنیاد پر موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے ہم بچپن سے ہم نے بھی پڑھا آج بھی سکولوں میں پیاسے کوئے کی کہانی پڑھائی جاتی ہے وہ جو ایک پیاسا کوئا کنگریاں ایک پرتن میں ڈالتا ہے اور پانی اوپر آ جاتا ہے اس کہانی کا مقصد کیا ہے وہ بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہمیں زندگی میں موٹیویٹ کرنے کے لیے ہماری حوصلہ افضائی کرنے کے لیے کہ ہم نے کیسے محنت کرنی ہے اپنا دماغ کو استعمال کرنا ہے اور اپنا مقصد حاصل کرنا ہے تو ناظرین موٹیویشن ہماری زندگی کے اندر ہم کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں بغیر موٹیویشن کے ہم نہ تو کچھ زندگی میں کچھ حاصل کر سکتے ہیں نہ ہم روزمرہ کے اپنے مسائل موٹیویشن کے بغیر حل کر سکتے ہیں موٹیویشن ہماری زندگی میں آگے پڑھنے کے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اور ناظرین اس کو ہمیں روزانہ کی بنیاد پر جیسے ہمیں کھانے کی ضرورت ہے اسی طرح ہمیں روزانہ کی بنیاد پر موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے تو ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹ رکھیں ہم اپنے آپ کو کیسے انرجیٹک رکھیں کہ ہم زندگی کی دور میں ہم روزانہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے زندگی میں کوئی کارنامہ سارا انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹ رکھیں تو اس کے لیے دوستو ناظرین کچھ جوہل آوازمات ضروری ہیں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ اچھی صحت کا ہونا لازم ہے سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے اور صحت کا خیال کیسے رکھنا ہے اچھی اور بیلس آپ نے خوراک لینی ہے اچھی نیند لینی ہے اس کے بعد اپنا محول اپنی انوائرمنٹ کو صاف سترا رکھنا ہے محول کو اچھا رکھنا ہے تاکہ آپ کو ایک ذہنی سکون بھی حاصل ہو اور آپ ایک صحت مند طریقے سے زندگی گزارے تو جو ایک صحت مند انسان ہوتا ہے وہ جلدی موٹیویٹ ہوتا ہے اس کے بعد دوسری چیزیں ہیں جن میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کے ذریعے آپ روزانہ کی بنیاد پر اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھ سکتے ہیں اس میں ساتھ سے پہلی چیز ہے کہ جلدی جاگنا صبح صویرے آپ جلدی اٹھیں اس میں بھی بھی اگر آپ ایک عادت بنا لیتے ہیں کہ جیسے آپ کی آنکھ کھلے آپ بستر کو چھوڑ دیں آپ اگر کمرے کے اندر ہیں تو لیٹ جلا لیں اور صبح کی نماز لازم پڑے باقی نمازیں بھی لازمی ہیں لیکن صبح کی نماز آپ لازمی پڑے اس کے بعد اپنے اطلاعات قرآن پاک کو ایک معمول بنائیں یہ بھی آپ کو زندگی میں بہت زیادہ موٹیویٹ کرے گا اور اس کے بعد ایک اچھا ناشتہ کریں اور اس دوران اپنے دن کے جو کام ہیں ان کو اپنے دل میں دورا لیں اگر بہتر ہے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کسی کاغذ پر لکھ لیں کہ آج میں نے یہ کام کرنے ہیں انہوں میں بھی آپ اپنے ٹارگٹ مقرر کریں کم از کم آپ کے پاس ایک ٹارگٹ ہو کوئی بھی کام ہو تو آپ اس کے لئے جا رہے ہیں تو آپ اس کا ایک منیمم ٹارگٹ ضرور رکھیں کہ میں یہ کام آج اتنا تو ضرور کر کے ہوں گا اسی طرح آپ ایک میکسیمم بھی ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں کہ میں یہ اتنا کام جو انا زیادہ زیادہ اتنا کر کے ہوں گا تو آپ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ رکھیں اس کے بعد اپنا جو گھر کا محول ہے فیملی کے لیے اپنے بچوں کے لیے دن کے اندر اور شام کو کچھ وقت مقصوص کریں اور ان کے ساتھ گزاریں یہ چیزیں آپ کو زندگی میں موٹیویٹ کرتی ہیں اس کے بعد اچھی نید لیں جو اپنا ایک نید کا دورانیہ چھے سے آٹھ کھنٹے ہے وہ ضرور لیں اس کے بعد اپنے سونے کی جگہ کو آرام دے رکھیں اپنا جو روم ہے آپ کا آپ کا جو گھر کا محول ہے اس کو صاف سترا اور اچھا طریقے سے مینج کر کے رکھیں تاکہ یہ محول اور یہ چیزیں آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں اس کے بعد اپنے دوستوں اپنے جو آپ کے اردگرد لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھے طلقات بنا کے رکھیں تاکہ وہ آپ کو زندگی کے کاموں میں زندگی کی جو دور ہے اس کے اندر وہ آپ کے مامن بن سکیں آپ کی فیملی آپ کے جو دوست ہیں وہ آپ کو آپ کی مدد کریں جب آپ کو ضرورت ہو تو ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آپ مطالعہ کو اپنا معمول بنائیں اس کے علاوہ مذہبی جو تقریبات ہوتی ہیں ان کے اندر آپ شرکت کریں اس کے بعد جو اپنے رشتداروں محلوے کے اندر جو خوشی کی تقریبات ہوتے ہیں جیسے شادی بے آئے اس کے لیے آپ ٹیم نکالیں تو ناظرین موٹیویشن بنیادی طور پر دو قسم کی ہوتی ہے ایک انٹرنل موٹیویشن ایک ایک سٹرنل موٹیویشن انٹرنل موٹیویشن انسان کے اندر سے اللہ تعالی فطری طور پر ہر انسان کے اندر ایک طاقت رکھی ہوتی ہے اس کے اندر ایک سلائیت رکھی ہوتی ہے اور جو ایکسٹرنل موٹیویشن ہوتی ہے وہ انسان محول سے ارد گرد کے لوگوں سے سکھتا ہے لوگوں کی باتوں سے سکھتا ہے لوگوں کو دیکھ کے سکھتا ہے اور وہ موٹیویشن حوصلہ افضائی حاصل کرتا ہے تو اس لیے ناظرین اپنی سوشل نیٹ ورکنگ کو بڑھائیں اور ان لوگوں کے پاس بیٹھیں ان لوگوں کے پاس جا کے اپنا وقت بزاریں جنہوں نے زندگی کے اندر کچھ حاصل کیا ہے یا وہ لوگ جو آپ کو حوصلہ حضائی کرتے ہیں جو موٹیویٹ کرتے ہیں جن کے اندر آپ کے مذہبی رانوہ ہو گئے اس کے علاوہ موٹیویشنل سپیکر ہوتے ہیں اس کے آپ آج کل تو سوشل نیٹ ورک پہ سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ آپ موٹیویشنل سپیکرز کی جو ہے نا تقریرن سن سکتے ہیں ان کے لیکچر سن سکتے ہیں ان کی باتیں سن سکتے ہیں جس سے آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں تو ناظرین آج کی ویڈیو کا جو نکتہ تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لیے موٹیویشن بہت ضروری ہے موٹیویشن کے بغیر آپ زندگی میں کچھ حاصل نہیں کر سکتے آپ نے اگر ایک مطمئن زندگی گزارنی ہے ایک اچھی زندگی گزارنی ہے ایک خوشیوں بھری زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے آپ اپنی موٹیویشن کا بندباز ضرور کریں اس کے لیے آپ اپنی ایک سرچ کریں اپنی ایک اندر اپنے جو پیدا کریں کہ میں نے یہ موٹیویشن کیسے حاصل کرنی ہے کہاں سے حاصل کرنی ہے اس کا علم حاصل کریں ان کو سیکھیں تاکہ آپ اپنی ایک پرسکون زندگی گزار سکیں زندگی کے اندر اپنے مقاصد کو اپنے گول کو حاصل کر سکیں اور ایک مطمئن زندگی گزاریں تو ناظرین دعاو میں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ آقا حامی او ناظر ہو